ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائیڈوپ چینل آج ہم پھر سے بات کرنے والے پی ٹی ایم شیئر کے بارے میں جس میں پچھلے کچھ دنوں میں مدلب کی پچھلے دو دنوں میں بڑی یا تیزی کا ماحول دیکھنے کو ملا ہے پات سو روپیے کے آس پاس کا لو بنانے کے بعد ابھی وہ سات سو کے اوپر نکل چکا ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ کیا بائنگ کی اپورچنیٹی ہے یا تو پھر یہ فیک تیزی ہے اس سبھی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی ساتھ تین دھما کے در خبریں بھی نکل گیا رہی ہیں پی ٹی ایم میں اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے اور یہاں بھی میں اپنا پرسنلی میرا کیا ویو ہے پی ٹی ایم میں وہ بھی میں اس ویڈیو کے مطلب سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا ویڈیو کے ساتھ پورا پورا جڑے رہے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کا بٹن دبئی یا آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے آئی ٹی سی کے اوپر باقی وڑا فونڈے کے اوپر رچی سو یا پی این بی اور کافی زیادہ ویڈیوز ڈیلی بیسیس پہ میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ایسے ہی انفرمیٹیو ویڈیو پانے کے لیے میری چینل کے ساتھ ہم ڈیفینیٹلی بنے رہ سکتے ہوں پہلے یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پی ٹی ایم کی مارکٹ پریش کیا چل دی تو مارکٹ پریش بتانے کے لیے ڈیو پیٹیو پرسکتے ہوئے آج بھی دو پرتیشت کے اسپس کی تیزی اور ابھی پرسکتے ہوئے ساتھ سو دو روپیہ سے بھی تیزی آج بھی دیکھائی رہی ہے اور یہاں پہ سیچویشن کی بات بتا ہوں تو ایک وک میں یہاں پہ پندرہ پرتیشت بھگ چکا جیہاں میں بول رہا ہوں کہ پیچھلے کچھ سمیہ میں بڑی ہے تیزی ہے پرنتو ایک مہینہ یہاں پہ سارے تین پر تیزی کے ساتھ بیتایا ہے پرنتو پیچھلے چھے مہینہ ہم بات کرو تو پچھپن پر تیزی کے مائنس ریٹن دوزر بائیس میں اڈتالیس پر تیزی کے مائنس ریٹن اور ایک سال کے ٹائم ریزن پہ بھی پچھپن پر تیزی کے نیگٹیو ریٹن پیٹیم دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے خبریں کیا ہیں ان کو جان سپرویزری ایکشن اگینس پیٹی ایم بینک نوٹ ایٹ کمپلیٹ ہے تو آر بی آئی کا بہت بڑا بیاننے کا لگتا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہی ہے کہ پیٹی ایم پیمیٹ بینک کے اوپر نیا کسٹمر آن بورڈ کرنے کے اوپر آر بی آئی نے روک لگا دی ہے ان کو کچھ چھاند بھی کرنی ہے بینک کے رولز اور ریگولیشن کو وہ میٹ کر پا رہیے کی نہیں اس کے جلدہ یہاں پی آر بی آئی کا بیاننے کا لگتا ہے کہ ابھی بھی پیٹی ایم میں ج کوئی بھی نیا کسٹمر نہیں جڑ سکتا ایسا ان کی طرف سے بیان نکل کر کے آ رہا ہے دوسری خبر بتاؤ تو دوسری خبر یہاں پہ دیکھیں تو بیٹی ایم یہاں پہ بتائی جا رہا ہے کہ ساتھ سو کلی اول اس نے ٹچ کر دیا اور بچھلے دو دنوں میں سولہ پردیشت کی تیزی ہے تو یہاں پہ ایکسپرٹس کا ابھی ایسا ماننا ہے دوستو کہ یہاں پہ بیٹی ایم میں بریک آؤٹ کی سیچویشن ہے اور ابھی بات کریں سپیشل آئی آئی فل سیکیورٹیز کی دوارا اگر بلڈ ڈونٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ پیٹی ایم سے ہی اس کا پتہ لگا سکتے ہو اس طرح کی بارڈرشپ یہاں پہ بارت سرکار کے ساتھ پیٹی ایم نے کری ہے جو کہیں نہ کہیں یہاں پہ پہ پیٹی ایم یوزرز اور یہاں پہ کہیں نہ کہیں باقی بھی جو لوگ ہیں وہ پیٹی ایم کو یہاں پہ جیادہ ایکسس کر پائیں گے اس سرویس کا جلتے ہیں ایسا بیان نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ایک خبر ہے تھی جو کہ پیٹی ایم میں گھمتی ہوئ کارن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے چاٹ پہ لے جانسے پہ لے ایک بار کارو بار کی سیچویشن آپ کے سامنے پریزن کروں تو یہاں پہ پیٹی ایم میں نے اولیڈی سرچ کر کے رکھا ہے ساتھ سو روپی کیس پرائز چلی ہے دو پردیشت کی تیزی پریویس گلوزنگ آٹھ سو ستہ سی اوپن آٹھ سو اکیان میں آئے حالانکہ ساتھ سو بیس کا بنا دیا ہے لوگ کی بات کرے چھے سو اٹھتر کے اس پاس جو کونٹری ٹریڈ ہوئی ہے وہ آپ کے س سامنے پریزن کرنے کی کوشش کروں گا پچھتر لاکھ چیتریزہ سر کی ٹریڈنگ چوبیس لاکھ پت پنیزہ سر کی ڈیلیوری اور پرسنٹیج ڈیلیوری ساڑھے بتیس پردیشت کے اس پاس کی دھما کے دار نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سیدھا چارٹ پہ لے کے جانسے اور چارٹ پہ سیچویشن کس طرح کی ہے وہ آپ کے سامنے پریزن کرنے کی کوشش کروں گا تو دوستو پیٹی ایم کے چارٹ پہ لے کے آئے وہ زیرودہ کا پل پیٹ فرم آپ کے سامنے ہیں اور یہاں پہ دے لگا دھار گیر آوٹ کی سیچویشن دیکھتے ہی دیکھتے پات سو روپی کے اسپاس کا لو بن جاتا ہے اور وہاں پہ کنسولیڈیشن اور اس کے بعد بریک آوٹ کی سیچویشن نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ کہیں ناکہ ایک جو اڈل تھا چھے سو سے لے کے چھے سو بیس کا اس کو کر کے ابھی ساتھ سو بیس کے اسپاس آئی اس نے آئی بنایا پر انتو یہاں پہ دیکھیں تو ایک رجسٹن جو نے اور یہاں سے ہی ٹکرا کر کے کہ وہ واپس لوڈتا ہو نظر آ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کرنٹ مرکی پیس میں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں یہاں پہ کوئی بھی رکس ٹوڈیو ریشو فیوریبل نہیں ہے یا تو آپ اس کو ساتھ سے بیس کے اوپر سسٹین ہونے دے اس کے بعد سیبن سیبنٹی فائی تک کے ٹارگٹ آپ کو مجھے لگتا ہے شورٹ ٹرم مل سکتے ہیں یا پھر آپ ویٹ کریا کریکشن کی چھے سو پچیس سے لے کر کے چھے سو کے زون کے آس پاس اگر یہ ملتا ہے تو یہاں ڈیپس کی رنیتی اپنا یہ ہے 519 کے سٹوپ لوس کے ساتھ 590 کے ساتھ آپ کو 625 سے 600 کے بیچ میں خریدہ ہی کرنی ہے اس کے اوپر ٹارگٹ یہاں پہ میں مانکے چل دا ہوں 700 تک کے فیس سے سوڈ ٹرگٹ مل سکتے ہیں اگر اس لیول کے آس پاس بائن کرتے ہو یا تو پھر دوسرے کیا ہے کہ 720 کے اوپر سسٹین ہونے دے اس کے بعد بائن کری ہے اور آپ کا سٹوپ لوس 680 کے آس پاس ہونا چاہی ہے اس کے بعد 775 تک کے مو مجھے لگتا ہے یہاں پہ پیٹی ایم دکھا سکتا ہے آرے سکر لیول بھی سٹرونگ ہو چلا ہے اب دیکھ سکتے ہو ایک سمیہ پہ 25 کے آس پاس بنا ہوا تھا ون ڈے کی ٹیم پہ وہ ابھی آرے سکر لیول 57 کے آس پاس پہنچ چکا ہے تو سٹرونگ نیس آرے سکر لیول بھی دیمونسٹریٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو میں چاہوں گا دوستو کی پیٹی ایم کو آپ سٹری کریے اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی پوزیشن بنانے کی کوشش کیجئے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کا بٹن دبائیے چینل پہ نئے ہو تو جیرے سے جیرے سبسکرائب کیجئے اور یہ ایک بات یہ بھی بتانا چاہوں گا 780 کے اوپر جب بھی نکلے گا تو اب یہاں پہ سٹرونگ فاسٹ مو آپ کی بڑی کینڈل کے ساتھ پیٹیم میں دیکھنے کو ملے گی جس طرح کی چارٹ پٹن ہے تو پہلے تو 775 اپنے 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 رجسٹن سے تو اس کو کروز کرنے کے بعد تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے روکیٹ بن جائے گا پر انتو اس کو کروز کرنا اپنے 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 تھوڑا بہت کٹین نظر آ رہا ہے تو لیٹس سی کہ یہ کپ کروز کر سکتا ہے تو آپ کو لیول کو پکڑ کر کے دیفنیٹلی دعو کھلنا ہے ویڈیو سے لگاو تو لائک کا بڑی نتا بھائی ہے چینل پہ نئے ہو تو جیرے سے جیرے سبسکر بھیجئے ملتے ہیں اگلے کواروڑی کے ساتھ تب تک کے لیے thank you again for watching this video